رحام خان صاحبہ نے اگر وہ کسی دن کتاب لکھ دی انہوں نے الیکشن دوہزار اٹھارہ سے پہلے پہلے ابھی بھی رجوع کرنے ورنہ دوہزار اٹھارہ سے پہلے اگر وہ کتاب آگئی تو مجھے یقین ہے آپ کم از کم پاکستان میں موں دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے نئی کہانی میں پرانے کردار کی انٹری رحام خان کی کتاب میں کیا ہوگا لیگی رہنما حنیف عباسی نے بڑے بڑے دعوے کر دیے کہتے ہیں کتاب آگئی تو خان صاحب مو چھپاتے پھریں گے لاہور کی خاتون ملائکہ کے پاس بھی بہت کچھ ہے عمران خان بلیک بیری دکھا کر عزت بچا لیں یہ ایک ٹیم ہے رحام خان اور یہ اور جو ڈیلنگ نون کی اور پیپر پارٹی کے عائشہ گلالے کی وہ رحام خان سے ہوئی ہے پارٹی چیئرمن کے خلاف الزامات کی بوچار کھلاریوں کی پریس کانفرنسز کی بھر بار ایم پی اے فضل الہی نے سازش کے تانے بانے رحام خان اور امیر مقام سے جوڑ دیے سابق پولٹیکل ایڈوائیسر نے بھی چالیس لاکھ کا چندہ ہڑپ کرنے کا الزام لگا دیا امیر مقام کے ساتھ اس کی باقاعدہ ملاقاتی ہوتی تھی بہت پہلے سے اس کا تعلق ہے میں بھی اس کے ساتھ کئی دفعہ ملا ہوں گھر کے بھیدی نے لنکہ ڈھا دی آئیشہ گلالے اور ان کے والد نے امیر مقام سے کئی ملاقاتیں کی سابق معاون نور زمان کا کہنا ہے کہ رکنے اسمبلی این اے ون سے الیکشن لڑ کر وزیر داخلہ بننا چاہتی تھی والد نے گاونر بننے کے خواب دیکھے مجھے پرنسپل سیکریٹری بننے کی پیشکش بھی کی گئی ساری سازش بختونخواہ حکومت کو گرانے کے لیے ہے زمیر کا سعودہ کرنے والے خود بے نکاب ہوں گے عمران خان کا ٹوئیٹ کارکنوں کو آئیشہ گلالے کی بہن ماریا تور کے خلاف بات کرنے سے روک دیا آئیشہ گلالے سے آج تک ملاقات ہی نہیں ہوئی کوئی میٹنگ ہی نہیں ہوئی یہ اور بات ہے کہ اسمبلی میں جانا ہے اور وہ اسمبلی میں انٹر ہوئی ہو آئیشہ گلالے سے کبھی نہیں ملا ان کی پریس کانفرنس کے بعد فون کر کے جورت کو سراحہ تھا امیر مقام کہتے ہیں کروڑوں کے الزام لگانے والوں کو عدالت میں لے کر جاؤں گا گلالے نے بھی گزشتہ روز لیگی رہنما کو یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ ایک ام اے نے ہیں آپ ایک ام پاورڈ عورت ہیں آپ تین سال کیوں خاموش رہی ہیں آئیشہ گلالے کے طرز عمل پر سوالات اٹھتے ہیں عمران خان پر الزامات پر آسمہ جہانگیر کا رد عمل بھی آ گیا کہتی ہے اسٹیبلشمنٹ پر امہ فیصلے پر اثر انداز ہوئی نواز شریف نہیں قانون کی حکمرانی کے ساتھ ہے وفاقی کابینہ کی تشکیل کا مشکل مرحلہ مری میں میاں شہباز شریف کی رہائشگاہ پر چار گھنٹے طویل اجلاس نواز شریف کے ہدایت پر سمدھی مان گئے اسحاق دار خزانہ کا قلمدان سمحلنے کو تیار چودری نصار کا انکار وزیر اعظم شاہد خاکان ابباسی اجلاس کے بعد اسلام آباد روانہ ہو گئے کابینہ کے لیے بڑی بیٹھک کے بعد کھلاری اور متوالے آمنے سامنے آگئے پی ٹی آئے اور لیگی کارپنوں کی ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی پولیس اہلکاروں کی نفری بھی پہنچ گئی وزارت ملنے والی ہے یا دانیال نواز شریف کو عزیز ہو گئے سابق وزیر اعظم کی کال پر نون لیگی رہنما گلدستہ لے کر ڈونگا گلی پہنچ گئے نواز شریف نے اجلاس میں مخصوص لوگوں کو بلایا جنہیں وزارتیں دیے جانے کا امکان ہیں نواز شریف کی ناہلی کے بعد شریف خاندان کیپٹن سفدر اور اسحاق ڈھار کنام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست ریجسٹران اسلامباد ہائی کورٹ کے اعتراسات دور بینچ مقرر کرنے کے لیے درخواست ٹیف جسٹس کو بھیجوا دی گئی میاں صاحب کو پارٹی جلاسوں کی صدارت سے روکنے کے لیے بھی درخواست دائر امران خان کے خلاف ناہلی کیس کی سماد غیر موینا مدت تک کے لیے ملتوی دورانے سماد پینما فیصلے کی گونج بیٹے نے باپ کے ساتھ دس ہزار درم تیہ کر کے نہ دیا تو والد ناہل ہو گیا اکرم شیخ کا شوشہ عدالتی فیصلہ بڑا ہے پڑھنا ہے تو پورا پڑھیں صادق اور امین کا لفظ انتہائی محترم شخصیت کے لیے استعمال ہوا جسٹس عمر اتا بندیال کے ریمارکس اس وقت تک وہ کرپشن نہیں کر سکتا جب تک کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور بیروکریسی اس کا سپورٹ نہ کر رہی ہو اور اس کے لیے میدان میں بنا رہی ہے اکیلا سیاست دان کرپشن کر ہی نہیں سکتا اسٹیبلشمنٹ اور بیروکریسی لالچ دے کر پہلے جال میں بھساتی ہیں پھر خود ہی احتساب بھی کرتی ہیں مولانا فضل الرحمن کی اسلامباد نے گھن گرج بولے مشارف دور میں ریکاوری ہوئی تو لوٹ مال کا سب سے کم مال سیاست دانوں کے پاس تھا پینما کیس کے فیصلے کے بعد ہر طرف صادق اور امین کی گون سب کو صادق اور امین کی تلاش سما نے پشاور کے صادق اور امین کو ڈھون نکالا پاکستان میں فوج ملک کو پٹری پر لاتی ہے اور سیویلین پھر پٹری سے اتار دیتے ہیں سابق صدر پرویس مشرف کا برطانی نشریاتی ادارے کو انٹرویو کہتے ہیں زیاء الحق کے دور میں انتہا پسندی کی جانت دھگیلا گیا لیکن افغان جنگ کا فیصلہ ٹھیک تھا نواز شریف کی انڈیا پالیسی ٹوٹل سیل آؤٹ پالیسی قرار حاج آپریشن کامیابی سے جاری ہے ایک سو چوبیس پروازوں سے ستائیس ہزار سرکاری آزمین سعودی عرب پہنچ گئے ترجمان بزارت مذہبی امور کے مطابق حاجیوں کی سہولت کے لیے جدہ ائرپورٹ اور مکہ مدینہ میں نو سو کے قریب عملات تائنات کیا گیا آرمی چیف کی کندھار میں امریکی فاج پر دہشتگرد حملے کی مظمت جانی نقصان پر اظہار افسوس جنرل کامل جاوید واجوا کہتے ہیں پاکستان بھی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اسی طرح کے دکھ اور دردگاہ سامنا کر رہا ہے کراچی میں ایس بی سی اے نے سپریم کورٹ کے احکامات ہوا میں اڑا دیئے لیاری موسیلین میں پانچ منزلہ امارہ سیل کرنے کے حکم پر صرف نوٹس لگا کر جان چھڑا لی مکین کہتے ہیں مر جائیں گے اپنا گھر خالی نہیں کریں گے کراچی کے علاقے گریم آباد دن اگلیریہ سے خاتون کی حلاقت کا معاملہ محکمہ سہت کی ٹیم کا دورہ علاقے میں فراہم کیے جانے والے پانی میں کلورین کا نام اور نشان تک نہیں ملا ابتدائی ریپورٹ تیار کر لی گئی خیبر پختونخواہ پنجاب اور آزاد کشمیر میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی چار صدہ میں کئی علاقے زیر آب آگئے اٹک میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی چار بچے ڈوب کر جان بہاق آزاد کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ سے رابطہ سڑکے بن پی ڈی ایمینے چترال اور گلگت بلتستان میں سیلاب کا خدشہ ظاہر کر دیا ملک بھر میں یوم آزادی کی تیاریاں عروض پر گلی گلی شہر شہر جھنڈیوں باجز اور پرچموں کے سٹالز لگ گئے کہیں تخریبات تو کہیں خریداری عروض پر بچے ہو یا بڑے سب کا جوش عروض پر مکھن اور دوسرے جان بنائی ناز نخروں سے پالا کراچی کی مویشی منڈی میں بادل چھا گیا قیمت بھی بہت نیرالی دیکھنے سب آتے ہیں مگر آٹھ لاکھ کی ڈیمانڈ سن کر ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں چیمپینز ٹرافی کی جیت کا جشن وہت منالی اب جان توڑ محنت کر رہا ہوگی ہیڈ کوچ مکی آرسر کہتے ہیں اگلے ورلڈ کپ کے لیے تیاریاں جاری رکھیں گے باتنگ لائن میں نقائص پر کابو پانا ہوگا کس چیز کی کتنے قیمت سٹور سے جو سامان اٹھا لیا اس کا مجموعی بل کتنا ہوگا اینیڈی کراچی کے طلبانے مشکل حل کر دی ڈیجیٹل ٹرولی میں سامان رکھیں حساب کتاب سکرین پر آ جائے گا اور بلوچستان میں فلم سازی اور سینما انڈسٹری کے فروغ کے لیے کم امر جاریکٹر میدان میں آگا اماشتی مسائل پر بڑھائی گئی پہلی بلوچی ٹالی فلم کوئی ٹام این امائش کے لیے پیش سنگت کو مسکت اور دبائی کے خوبصورت مقامات پر فلم آیا گیا